لہور میں آج سماغ اور پولیوشن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ جو ہے یہاں اندھن کا دھوان کچھرے کا جو ایک ڈھیر پڑھاوا ہے رنگ روڈ کے اوپر گو کے شہر بھر میں کچھرہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ کچھرہ ہے جو جلتا بھی ہے اور شہر میں بھی کچھرہ جلایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جس جنرل پولیوشن لہور میں اتنی زیادہ ہے اس کی وجہ سے آج سانس بھی نہیں آرہا میں لہور سے تقریباً ایک سے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں اور گو کے یہ علاقہ جنرلی یہاں پہ ہوا اتنی گندی نہیں ہے پھر بھی مجھے ماسک پہن کے سانس لینا پڑھ رہا ہے جو لوگ شہر میں رہ رہے ہیں اس ڈیفنس میں کینٹ میں گلبرگ میں وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سانس نہیں لیا جا رہا ہے جو بچے آر سکول سے واپس آئے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے میرے گھر کے لوگ بھی جو شہر کی طرف گئے ہیں کہتے ہیں جیسی ہم شہر پہنچتے ہیں تو آنکھیں جننے لگتی ہیں اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے مجھے اندازہ ہے کہ پنجاب حکومت کیوں اس بات کو اون نہیں کرے گی کیونکہ وہ ایک سیاسی اور پرسیپشن کے لیے ان کے لیے بہت برا ہے لیکن میری گزارش ہے شباہ شیف صاحب سے کہ کل کم از کم کل کا دن لہور میں کم از کم چھٹی ڈیکلیئر کر دیں سکولوں کی اور آفیسز کی پولیشن کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے لیکن جب تک کہ یہ معاملہ اس بہت خطرناک سماغ کا اور پولیشن کا نہیں تھمتا کم از کم بچوں کو بیمار کرنے سے تو بچائیے دوبارہ میری گزارش شباہ شیف صاحب سے اس کا نوٹس لیں سیاست سے بالاتر ہو کے سیاست کو چھوڑ کے اپنے پیریس کے پرسیپشن کو چھوڑ کے پلیز کل کم از کم لہور فیصلہ باد اور وہ علاقے جہاں پہ پولیشن بہت زیادہ ہے کم از کم وہاں پہ کل کی چھٹی ڈیکلیئر کر دیجئے ویسے تو تب تک جب تک کہ یہ معاملہ نہ تھم جائے ان کو بند کر دیں چاہیے تاکہ ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے کہ لہور میں اور اس کے گردنواہ میں جو پولیشن ہے وہ اب بے قابو ہے اور امیجیٹلی اس پولیشن کے معاملے کو اس پنجاب حکومت کو جلدی دیکھنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ دنیا کے دس آلودہ ترین شہروں میں لہور کا نام بھی آتا ہے لہور جس کو کہ پاکستان کا پیریس کہا جاتا ہے وہ گلوبل پولیشن میں ٹین ورسٹ سٹیز میں سے ایک ہے موسیقی